کل اپنے ترنگیں پڑی تھی ترنگ کیا ہوتی ہے ترنگوں کے پرکار پڑے تھے رسی ترنگ پڑے تھے رسی ترنگ کا لاس کلاس میں ویگ بھی نکال چکے تھے کتنا تھا رو ٹی بائی نیو جاو پہ ٹی تناو تھا نیو ایک کانگ لمبائی کا درمان تھا مطلب ریکہ درمان گنیتوے بھی کہہ سکتے اور آز اپنے اپن پڑیں گی کہ جو رسی ہے وہ ارجہ ایک دگہ سے دوسری دگہ سنسیرت کرتے ہیں کتنی ارجہ یا پھر پرتی چھتے پڑ سے ایک آن سامنے میں کتنی ارجہ گجر جاتی ہے یہ اپن دیکھیں گے جس کو اپن تیورتہ نام دینے والے تو کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ اپنے پاس ایک رسی ہے جس کے اندر یہ سے پلسی بن رہی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ویگ برابر پارٹیکل کی ویلوسیٹی دیکھی تھی ویلوسیٹی دھال یہاں پہ اپنا دھال ادکتہ مہتا ہوتا تو ویلوسیٹی دھال بھی کیا ہوگا سروادیک ہوگا تو گتی جرجہ بھی اور یہاں پہ گتی جرجہ مینیمم ہوتا ہے یہاں پہ کہانی تھوڑی سی دیکھنے بھی لیکن ایسا تو دیرویشن کر سکتے ہیں بٹ اتنا ٹائم بھی نہیں اپنے پاس کی پوٹینسیل انرزی جنرلی دیمارک میں یہ سیٹ رہتا ہے کہہاں کینتک مگزیم ہوتی ہے وہاں پہ poٹینسیل منیمم ہوگی بٹ اے یہاں ایسا نہیں یہاں پہ پوٹینسیل بھی کیا ہوگی مگزیم ہوگی اور یہاں پہ پوٹینسیل کہنے کا مطلب ہے دونوں ساتھ ہی مگزیم ہوجیں ساتھ ہی منیمم ساتھ مگزیم ساتھ منیمم ساتھ مگزیم ساتھ منیمم ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اب تم سوچ رہا ہوں سر کنزہ ہو رہتی ہے کی نہیں رہتی تو کنزہ ہو کوئی ایسا تھوڑنا ہی اس پوائنٹ پہ یہ پورا ایک ہے اپنے وہی بات ہے ایڈیابیٹک پروسس میں بات کی تھی کہ میں بول رہا ہوں تو ایک زگا آپ کو اسماع زیادہ اور ایک زگا ہے کم ملے اسماع کہ ایک زگا گنرٹل زیادہ اور ایک زگا کم ایک زگا دعف زیادہ اور ایک زگا دعف کم تاپ میں بھی ایسے ایر فیر رہی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ توڑی نہ کہ وہ تاپ میں کمی اور زیادہ ہے تو وہ بھار سے آنا درنا کر رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہیں کی وہیں اس سانتری توڑی ہے ایک زگا کم اور ایک زگا زیادہ کہنے کم ہے کہ ٹوٹل ارجہ اس کی بھی سرکسٹ ہے لیکن یہاں والی ارجہ کہا گئی یہاں پہ تو یہاں اوپر ہے ارجہ کی یہاں ارجہ کی بڑھو تری یہاں ارجہ کی کمی یہاں زیادہ تو بیس بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ارجہ کا سرکسٹ ہے لیکن کچھ جگہ ارجہ زیادہ ہے کچھ جگہ باقی نکاہ کی ارجہ میں یہاں پہ کسی ٹائپ کی حانی نہیں ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ ارجہ کا اس سرانترن ہو رہا ہے تو جب سے ارجہ دیکھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس سرانترے تھے ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی تو پہلا پونٹ یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سے سوال ایسے ہی ملتے ہیں کہ کہاں پہ ادکتم اور کہاں پہ نیونٹم تو یہاں پہ گتیج اسٹیز بھی میکزیمم اور یہاں پہ گتیج اسٹیز دونوں ہی منیمم ایسے مت کر دیں کہ ایک میکزیمم تو دوسرا منیمم پہلی بات تو یہ اب گتیج ارجہ نکالا تھوڑا آسان رہے گا تو بس وہ ہی برابر ہوتی ہے اسی اسٹیز ارجہ بھی اتنی ہوگی وہ کیسے نکالیں گے وہ تو دیکھتے ہیں کتنے ہاپ ایم ویس کو اب میں چھوٹا سا ایک کنوں کا ایک گروپ لے لیتا ہوں کہیں پہ بھی یہ جب سے چھوٹا سا گروپ لے لیا وہ چھوٹے سے گروپ کا دریمان لے رہا ہوں میں ڈی ایم اور مان کے چڑھ رہا ہوں پارٹیکل بہت پاس پاس ہیں تو لگ بلگ سبھی کا ویگ بھی سمانی ہے پر مان کے چڑھ رہے پارٹیکل ویلوسٹی نکالتے کیسے ہیں وہ نکالنے کے لئے y is equal to a sin k x minus omega t یا omega t minus k جو مرضی پارٹیکل ویلوسٹی اس کا اوکلن کریں گے تو یہ sin بالکل cos k x minus ka اسکوار آپ کہہ دو گے کہ آپ ڈی ایم a square omega cos k x minus omega ٹھیک ہے یہاں تک تو ایسی اسٹیتیج آ جائے گی اپنے پاس اب یہاں پہ اپنے کیا کرتے ہیں کہ اس کا اوسط نکال لیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ جگہ پہ الگ لگ ہوتی ہے تو پھر آپ پڑھائی عمل اس کو پریباسد کرنا تو اوسط ہی کریں گے تو اوسط نکالتے ہیں تو اس کا اوسط cos square کا اوسط کون چکر نہیں one by two ہو گیا تو اوہرحال one by four a square اس میں کوئی اپتی نہیں پھر اس کے بعد میں یہ تو ہوگی آپ کی گتیج اسٹیج بھی کیا ہوگی اتنی تو total ارجہ دونوں کا یو بجائے one by four one by four ڈی ایم اے سپائر اس میں کوئی اپتی نہیں ہے اب میرے کو تیورتہ نکال لی یہ کیا ہے اوسط ارجہ تیورتہ نکال لی وہ زیادہ اپورٹنٹ ہے اور وہ کیا ہوگی ارجہ پرتی چہترفل پرتی سمیں اب چہترفل کے لیے ایام پہلے سے سمبل یوز کر چکے ہیں تو اپنے دوسرا سمبل ایس یوز کر دیتا ہے سمیہ کے لیے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں total ارجہ کی بات کرو تو half ڈی ای ایم اے سکوائر اومیگا سکوائر اے سمال دو ایسے ڈی ٹی لکھ گیا اب بات آئے گی دریمان کی دریمان رسی کا لکھنا تو میں کہہ دوں میں کی گھنے تو انٹو آئیتن لکھ دوں گا آئیتن کو چھترفل انٹو تو چھترفل انٹو چھوٹی سی لمبائی ڈی ایکس کر دیا ایس سے ایس گیا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی بے گ ہو گیا تو تیور تھا half رو اے سکوائر اومیگا سکوائر یہاں تک آگیا اب اس میں بھی اومیگا کچھ گیا 2 پائی ایف رکھو گے تو دیکھو کتنا 2 پائی ایف کا سکوائر 4 بائی 2 بکس میں آپ کو یہ فارمولا لکھا ملے گا ہو سکتا آپ کے موڈول میں بھی صدہ یہ فارمولا ہی دے رکھاؤ کے وال تو زیادہ تر بکس میں یہ فارمولا لکھا ہوتا ہے کہاں سے آئے اس کی چرچہ نہیں کر رہے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھوڑا سا پروسس لمبا پڑتا ہے فارمولا ابھی بھی آپ کو یہ نہیں میں کہوں گا یہ یاد کریں کہ اس میں تھوڑا کم یاد کرنا پڑے گا پھر اس کو میں نے کہا کہ شنگ ارجہ جو ہوتی ہے چاہے وہ رسی ہو چاہے دھونی ہو دونوں کی کہانی یہ ہی ہے ترنگے تو ملتی جوتی ہی ہوتی ہیں سیم سی ہے دونوں ہی پرگامی ترنگے پرتی چھتر پل سے پرتی سمیں جانے والی جو ارجہ اسے کہیں گے اپنے وہ ہی آپ کو نکالنا ہے تو پہلے کیا نکالنا ارجہ ارجہ گتیج میرے لیے آسان کام تھا ہاں پہ بیس پر لیکن پتا تھا گتی جو دونوں برابر ہوگی تو دونوں کو جوڑ کے توٹل نکال لیں ون بائی فور ون بائی فور جڑکیے ون بائی پھر آپ کو اس کو چھتر پل سے اور سمیں سے بھاگ دیں دریمان کس گیا گھنے تو انٹو آئیتن آئیتن کو آپ چھتر پل گنا لمبائی لگ سکتے ہیں ایسے کرتے کرتے آگے اب ایک بار پتا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو کیسے نفت آئیں گے اس کو اب آتا ہوں تیورتا تیورتا میں آپ کے پاس آئے گی دیماغ میں ٹوٹل ارجہ پرتی چھتر پر پرتی سمیں ارجہ کی بات کر رہے ہیں آپ کہو گے سر گتیز اسے دونوں جڑے گی گتیز میں ہاں ون بائی ٹو آتا ہے کوس سکوار حسط لینے سے ون بائی فور ون بائی فور ون بائی فور سیدھی سی بات ہوگی اومیگا سکوار ٹھیک ہے اب چلو اس سے بھی آپ کے پاس کلک نہ ہو تو پچھ لے والے چپٹر جو پڑا کر رہتے تھے اس کے اندر جائیے گا جرہ اس میں کہتے تھے کہ ٹوٹل ورزہ ہاپ کے یہ تو یاد رہتا ہی ہے ملے بھر اگزام کے ٹائم کے بات کر رہا ہوں تو یہ یاد رہا ہاپ کے کے سکوار اب ہم لکھ دیں گے کے کس گئے ایم اومیگا سکوار ایم کو کیا لکھوں گا گنہتوے انٹو تو گنہتوے انٹو آئی تن تو آپ نے کہا کے انٹو اومیگا سکوار اگلی سکوار میں آگیا ہاپ رو ایسکوار اومیگا سکوار اب یہ تین میں آتا تو سٹارٹنگ میں آپ کے پاس آر ساتھ سٹیپ آتے ہیں پھر پانچ پھر چار پھر تین پھر دو پھر دردر ایسے لگنا لگ جاتا کہ منی منو میں سوچ چکے یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا تو چار میں سے یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا بس تو اتنا ہی آپ کو سیکھنا ہے تو کیا کہ آپ کو ٹوٹل ارزا پرتی چھتر فل پرتی سمیج جو ہوتی ہے اس سے گزرنے والی مطلب پرتی سیکنڈ پرتی چھتر فل سے کتنی ارزا گزر رہی اسے ہی آپ نام دیتے ہیں ٹی ورسا ٹی ورسا میں ٹوٹل ارزا کی بات کرنے تو پچھلے والے چپٹر سے اٹھا لیں گے ہاپ کے اے سکوائر کے یہاں پہ ایم اومیگا سکوائر تھا ایم کو گھنیت پر انٹو آئیتن اور آئیتن پر چھتر فل انٹو لمبائی لگ سکتے ہیں اور کرتے ہی کرتے پتا چلا کہ ہاپ رو اے سکوائر اومیگا سکوائر انٹو بھی مطلب سب کا پتا رہے رو مادیم کا گھنیت پر جس میں بھی ترنگ جا رہی ہے جیسے رسی سے جا رہی ہے تو رسی کا گھنیت پر اور اس مادیم سے ایر وغیر ہے جیسے دونی جاتی ہے تو دونی کا گھنیت پر اے اسے کس کا آئیام ترنگ ہے وستاپن کا آئیام جہاں رہے جو کن جو ہوتا وہ ادھکتب اپنے مادی سسل سے کتنا جاتا ہے تو یہ کن کا وستاپن آئام ہو جائے گا اومیگا کون یہ اور یہ ترنگ کی چال ترنگ کی چال ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے ترنگ کی چال ہوتی ہے اتنا کلیر ہے اب اس کو آپ بنانے کے لیے کوئی ٹو پائی ایف لکھیں گے تو تو بڑی بڑی بات یہ ہے کہ مادیم میں ادھی سمان ہے تو تیورتہ مادیم پر نربر نہیں کرے گی ملکہ سیم ہی مادیم ہے تو آئیام پر نربر کرے گی آورتی پر بھی کرے گی مادیم سمان ہے تو چال بھی تو ایک ہی مادیم کی نہیں بات کرے ایک ہی رسی کی بات کرے تو گھنیر پر ویڑ تو دونوں کا سیم ہو گیا لیکن نربر کرے گی کس پر آئیام اور آورتی ایک کیوشن دیتا ہوں اس کا آئیام ا تھا یہ وستاپن اور ایکس کی ویسیوگراف ہے اس کا آئیام ای بائی تو تھا اس کو ترنگ ون بوجھ رہا ہوں اس کو ترنگ تو بوجھ رہا ہوں برن اور ٹو کی جو تیورتہ ہیں ان کا انپاد یہ دو آپ کے پاس ترنگے ہیں دیکھو ایسے ترنگے بنتی 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 آگے جا رہی ہیں تو کون سی کتنی پرتی سیکنڈ پرتی چھتر فر سے کون سی زیادہ ارجہ سترانتریت کر رہی ہے صدی صدی بات تیورتہوں کا انپاد آئیام باتا آئیتو کا انپاد بتا دی کیا رہا ہے اب وہ بھی بتا دو جو صحیح ہے کیونکہ آپ ابھی وہ دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا ہے اور کیوشن میں دکھا گیا آیا آیا لیکن ایک وہ چیز اور ہے جو اس میں دیکھنی چاہیے تمہیں اور وہ ہے آورتی تو آپ موٹے موٹے جو ہمیشہ یاد رہونی چاہے وہ یہ چیز ہے یہ ہمیشہ یاد ہونی ضروری ہے اس کو مت بول جانا اب تیورتہ کو آئیام کے سکوائر کے سمان پاتی یہ ٹول سے پڑھتے آیا تمہیں یاد بھی ہوگا کیونکہ ویو آپٹکس میں ہی پڑھتے ہیں وہاں پہ یہی کیوں پڑھتے تھے ویتی کرن میں اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ ویتی کرن جو ہوتا ہے وہ پرگھامی تصور جس میں کوہرینٹ ویو کے بیچ میں ہوتا ہے مطلب کلا سمن ترنگوں کے بیچ میں ہوتا کلا سمن ترنگوں کے آورتیاں سمان ہوتے ہیں اس لیے آورتی پہ کبھی دھیان ہے نہیں جاتا باقی کا یہ آورتی اور آئیام دونوں پہ نربر کرتا ہے تو ای ون ایف ون بھائی کا اس پار ہوگا پہلے کا آئیام اے ہوگا آورتی مان لیتے ہیں اس کی ایف ہے تو اب دیکھو دوسرے کا آئیام آورتی اب اس نے ایک چکر کیا تب تک دوسرے نے دو چکر نپٹا دی تو آورتی اس کی دبل ہو جائے گی تو ایک گیا تو اور یہاں پہ آپ کو اچھا سوال دیکھنے کو ملیں گے اب یہ اسی میں نہیں دو دو ترنگے دے دیتا ہے اور دو ترنگوں میں کیا ہوگا وائی برابر اے سمتنگ 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 اچھے لکھا ہوگا تو اے وہاں پہ بتاتا ہے آئیام اور ٹی کا گناہ کے اور یہ آورتی تو آپ کو دو سمی کر لکھیں گے تیورتاوں کا انپاعت پوچھے گا تو آئیام اور آورتیوں پہ دھان دیں گے آئیام اور بار بار ڈھیک آئیام اور خوال صرف یہ کہانی تو کافی لمبی چوڑ یہ پورا پیج بھر جاتا ہے لیکن پوری کہانی کا نچوڑ کے اغلث اتنے سے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہاپ رو اسکوار اومیگا اسکوار اس انٹو یہ پاور ہے یہاں پہ اور اب یہ یاد کے لیے میں ایسے کہوں گا کہ آپ یہ رکھنی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں تو یاد کے لیے یہ ہو جائے گا اور ہاپ رو اسکوار اومیگا اسکوار اومیگا ٹو پائی ایف ہوتا تو یہ فارمولا بن جاتا تو بکس میں اس وجہ سے یہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وی جو ترنگ کے چال ہے اور یہ تو آپ کو ہمیشہ یاد ہونا ہی ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سوال تھا تو پورے پیج پہ کام کی چیز آپ کو یہ ملی لیکن یہ اوپر والی آ رہی تھی تب کونپیڈنس آتا کہ یہ کہاں سے آئی اپنے خود بنا سکیں گے اور بار بار کرتے روکے تو یاد بھی جائیں گے اب آ جاتی ہے اپنی دھونی ترنگیں اب تک رستی پہ ترنگیں پڑیتی دھونی ترنگوں کے بارے میں کسی تائپ کا بھاری برکم ڈیریویشن ہے نہیں تو دھونی ترنگیں اندردے ترنگیں ہوتی ہیں ان کو مادم کی آب سکتا ہوتی ہے ان کا درون نہیں نہیں دھیکھا دھونی کی جو چال ہے وہ کتنی ہوتی ہے روٹ ای بھائی رو ہوتی ہے یادی کرنا ہے روٹ ای بھائی یہ یہاں پہ پڑھاستہ گناہم کھوتا ہے جو سولیڈ والے چپٹر میں پڑھتے ہیں ہمیں پڑھتی بل بڑھتا اور روز جو ہوتا ہے وہ مادم کا گھنیت ہوتا ہے جس بھی مادم میں جا رہی ہے لوئے میں جا رہی ہے لوئے کا گھنیت ہوتا ہے چاندی میں جا رہی ہے ہوا میں جا رہی ہے ہوا میں پانی کا تو پانی کا گھنیت ہو اب ہمیں بات کریں گے تو یہ سولیڈ کے لئے سب سے زیادہ لیکوڈ کے سب سے کم ہوتا ہے اور گیس کے لئے سب سے کم ہوتا ہے تو اپنے ایسے کہیں گے سب سے زیادہ چال جو گی وہ تھوس میں ہو گی پھر تھوڑی سی لیکوڈ ہے اور دین گیس اب کئی بار لگتا ہے کہ گھنیتوہ کا بھی رول ہے لیکن گھنیتوہ سے زیادہ یہاں پہ پرباوی ایک اور نہیں پرچاستہ گنان تو فائنل ریزنٹ پرچاستہ گنان کی حساب سے ہی ہوں گے بچپن میں اپنے پڑھا ہوگا بکس وگرے میں کہ وہ ایک پٹری ہوتی ہے کان لگا کے بیٹھے ہو تو ایک طرف ہتھوڑا مارا جاتا آپ کو دو دھونیاں سنائی دیتی ایک دھونی ہوتی تھی جو پٹری کے اندر لوہے میں سے آتی تھی اور دوسری دھونی ہوا میں سے تو لوہے والی پہلے پہنچ جاتی تھی ہوا والی بعد میں اس وجہ سے آپ کو دو دھونی سنائی دیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہی کارن ہوتا تھا کیونکہ دو الگ لگ مادزیں ملتے تھے یہ دھی بات کرے ٹھوسوں میں تو پرتیاستہ گناں ہوا ہی آ جائے گا لیکوڈ میں بات کرے تو بی آ جائے گا اور یہ دھی گیس کی بات کرے تو بھی بھی لیکن گیس کا پرتیاستہ گناں کے پر کرم پر نربر کرتا ہے اپنے پڑھا پی وی کی پاور این اس ڈیکوال دو کونسنر تو بلک موڈلس نکالا تھا این ٹائم سو ٹھیک ہے تو یہ این گناں پی ہو جائے گا تو یہ تو آپ کا کلیر ہے کہ دھونی کی چاہت روٹ ای بائی رو ہوگی یہ یہاں پہ پرتیاستہ گناں گا ہے ینگ پرتیاستہ گناں گا ہو سکتا ہے بلک ہو سکتا ہے اور دھرڑ پرتیاستہ گناں گا بھی ٹھوس پر لیکن اپنے پاس اپنے پاس جو دھونی ترنگیں ہوتی ہیں ان کو کمپریسیو چیئے مطلب اس میں کیا ہوگا ینگ اور بلک کام آ رہے ہوں گے تو کس کے لیے ٹھوسوں کے لیے تو کوئی دککت نہیں نکال لیں گے سب سے زیادہ دککت آئے گی گیس میں کیوں ہوں کیونکہ گیس کے لیے الگ لگ پرکرم کا الگ لگ ہوں گا اب دھونی کیا ہے گیس ہے یا ٹھوس ہے ہوا کیا ہے گیس ہے گیس ہے تو اب اس کے اندر کونسا آئے گا بلک مورلس اور اس میں پرکرم جاننا پڑے گا تو پہلے نیوٹن آتا ہے نیوٹن اپنی تھیوری دیتا ہے کہ جو ہوا کے اندر دھونی ایک دگہ سے دوسری دگہ استہانتریت ہوتی ہے وہ سمتاپی پرکرم سے استہانتریت ہوتی ہے تو سمتاپی ایسے ہوئی تو پی بی کی پاور ون برابر کونسٹرنٹ تو بلک مورلس کے آ جائے گا پی اور جیسے ہی میں نے رکھا ویڈیو چیک کر رہی تو یہ لگ بگ دو سو اسی آئے اس کا مطلب نیوٹن کی تھیوری تو صحیح تو ہو نہیں تھی کیونکہ پریکٹیکل ویلی جو ہوتی ہے لگ بگ تین سو تیس تین سو بیتیس تین سو پہتیس تین سو چالیس اس ٹائپ کی سپیڈ ہوتی ہے جبکہ یہ تو بہت بہت ہے کیمرے گئے پھر ایک سو چالیس سال بعد میں لاپلاس آتا اور وہ اس میں کچھ سنسودن کرتا ہے وہ اپنی تھیوری نہیں دیتا وہ اسی میں سنسودن کرتا وہ کہتا ہے کہ نیوٹن نے کہا وہ ٹھک تھاک سا تھا لیکن تھوڑ اسی دکت ہے اس میں کیا کہ اس نے پرکرم سائز تمتاپیہ مانا لیکن تمتاپیہ نہیں ہے ردو آسم ہوتا ہے ردو آسم پرکرم کے اکورڈنگ یہ کیا آئے گا گاما آجائے گا گاما پی بائی رو اور رکھا ایس ٹی پی وغیرے پہ ویلیو کیونکہ گاما جیدہ تر وائیو کے اندر ہے دیو پرمانیو گیس ہے اس کے لیے کتنا آجائے گا ون پوائنٹ اے پھور آجائے گا وہیں پہ بات کرے داب داب وائیو منڈلیو داب ہے اور رو گناہ تو یہ لگ بگ ایک پنٹ تین کیا سپاس مانا گیا دیکھا جاتا وائیو میں اتنا ہی تو اس سے پتا چلا کہ یہ چال جو آ رہی تھی وہ کتنی آ رہی تھی تین سو اکرتیس پنٹ تین یہ لاپلاس نے بتایا باقی کا یہ اور بھی چیزوں پر نربع کرتی ہے تاک کتنا ہے گناہ تو وغیرے چیزوں کا برق پڑے گا یہ پڑائے گی کہ برابر تھی تو جازہ صحیح کون ہو گیا لاپلاس لیکن پھر بھی نیوٹن پاس تک پڑتے آ رہے ہیں جبکہ وہ غلط تھا کارل ساتھ سیدھا سے ہے کہ اگر وہ آگ نہیں لگاتا تو صحیح کوئی سوچ بھی نہیں پاتا کہ ایسا ہوتا ہے مان لیتے کہ ٹھوٹیکل ایسا ہوتا ہے بس ہمیں نہیں پتا کیوں ہوتا ہے لیکن اس نے بتایا کہ یہ پرکرم ہوتا ہے ایسے سے جاتی ہے اب تک دونی کچال کتنیوں کی روٹی بھائی ایک ہے رو مادن کا گنے پھوڑا ہے پھر اپنے بات کی وائیو وائیو کیسی ہے گیس ہے گیس ہے تو بلک موڑدس آئے گا لیکن بلک موڑدس نیبر کرے گا برکرم پر نیوٹن کی تھیوری کے اکورڈن سمتہ آفی اور لاپلاس کے اکورڈن رو دوسر رو دوسرے گاما پی بھائی رو آئی کیٹی جی میں اور بھی فارملے پڑھیں تو گاما پی بھائی رو گاما آٹی وائی ایم ڈیو گاما کیٹی وائی ایم گاما پی وی بھائی ایم ہو جائے ٹھیک ہے تو بس آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے اسی حصے سوال آئیں گے سمجھو کہ دھونی ترنگوں کا کام یہاں پہ ختم سا ہو رہا ہے اب کیسٹن کیا بلتے ہیں کیا کیا چھوڑی پڑھنی پڑھیں گی وہ تم سے بتا دوں سب سے پہلے پرواہویت کرنے والے کال بتا داب کا پرواہ بتا دو داب کا پرواہ بتا دی دی تو ویسے تو آپ کو سمجھکڑ میں داب دکھ رہا ہے جی داب بڑھانے سے دھونی کی چال بڑھنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ نے داب کے ساتھ ساتھ دھنیتوے پہ دھیان نہیں دے رہے اور وہ بھی نربل کرتا ہے کس پہ داب پر اب ہوا کیا ٹی وی برابر میو آرٹی کے ایکوڑی آپ کہتے ہو تاب نہیں ہے تاب نہیں ہے تو پی ویت کروان پاتی یہ دی پی کو بڑھاؤ گے تو بھی کم ہوگا گھنیتوے بڑھے گا ایک دم ویت کروان پاتی ہے اس کا مطلب ہے جتنا داب کو بڑھاؤ گے اتنا ہی آئیتن کم ہوگا اتنا ہی گھنیتوے سیمپل سی بات ہے جتنا داب بڑھے گا اتنا ہی تو اور آل کوئی پریورتن نہیں ہے اس کا مطلب ہے دھونی کی چال داب پہ نربل نہیں ہے کب سمان تاب تاب کیا کہیں گے یہ دی تاب ما نیت رکھا جائے تو باتاورن کا تیمپریچر میں چینج نی آئے تو دھونی کی چال داب چاہے بڑھاؤ چاہے گھٹاؤ کوئی فرق ہے نہیں پڑھتا اب بکانی کیا تم کہو گے سر تاب چینج کریں تو تاب بدلنے سے پھر وہ تاب کا پرواہ ہوا نہ داب کا تو کسی کا پرواہ کا تو مطلب یہ ہے مان لو کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرا بینہ کلاس نہیں چلے گی تو ہم کہیں گے تو باہر جا دیکھیں اس کو باہر بجائے پھر بھی کلاس ویسی چلے یہ ہے اس کا پرواہ ہو نہیں ہے اب یہ جاتی ہے اور مان لو پوری کلاس باہر چلی جاتی ہے تب ایسے مانتے ہیں کہ ساہے دی اس کا پرواہ ہوتا ہے اب اس کا پرواہ اوروں پر ہے اس ویدے سے باقی جا رہے ہیں اور اِس کا پرواہ پھر ہم پر ہے لیکن اِس کا پرواہ ہم پر ہے نہیں ہے جا کے ٹرائی کرHar fps لو لیکن اِسے ایک چیز اور پتہ سجائے گی کہ باقی بھی پرواہ نہیں ہے کوئی ساتھ نہیں گئے تو پھر بھی اچھے چیک تو کر لو کیا پتہ ایک دو پیچھے چلی رہی ہے ایسے پتہ چلے گا نا کی اپنی چلتے کلاس میں پھر بھی چلانی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے چلو یہ تو ایسے ہی بات تھی ایک جام پر چلی ہے بیٹھی میلے سوچ تو رہی ہوگی ہے لیکن سوچنے دو یہ انڈریز کر رہا ہے کہ میں چلا جا پھر ہاں ایسے گھٹ گھٹ تو ایسا نہیں ہے اب تم جون رہا ہوں گے کون ہے وہ گپتہ تو ایسے ساتھ سامن دے پہر آئے لے ایسے چھے چھے چھوڑیے گائی چھوڑیے گائے تو تو کہنے کا مطلب ہے کہ داب کی وجہ سے چینج نہیں ہو رہا وہ تاب کی وجہ سے چینج ہو رہا داب کی اوقات نہیں ہے کہ وہ دھونی کو چینج کر چالو تو پھر دوسری چیز آتی ہے کیا نمی وغیرے کا کوئی پرواہ پڑے گا آدرتہ کا پرواہ پڑے گا تو بتائیے جرہ یہ دن نمی ہو جائے تو بڑے گیا گھٹے گی دیکھو کشن کا جواب یہ دن ٹک کے لگانا ہے آپ کو سوچنا ہے یاد رکھنا ایسے پیپر کے ساپ سے تو بہتا ہے سمپس ہے ایسے سوچوں کی واہر میں نمی آگئی تو وہ کس کی طرف جا رہا ہے لیکویڈ کی طرف جا رہا ہے زل کی طرف جا رہا ہے اور لیکویڈ میں چال ویسے ہی اس کاملے چال بڑھ جائے گی لیکن یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا نمی آنے کے وجہ سے لیکویڈ نہیں بن جاتا ابھی بھی وہ گے سی ہے تو پھر کہانی کیا ہے کہانی ہے کہ میں ڈرائی کی بات کروں اور مویسٹر کی مطلب آدھر کی بات کروں تو ڈرائی سوکھی ایسے سوست وائیو کے اندر دیکھو گے تو کیا ملے گا آپ کو زیادہ تر نائٹروجن پلس ہے اور آدھر ہو جاتی ہے تو نائٹروجن پلس آکسیجن پلس ہے ایچ ٹو ملتا ہے آپ نے یہ نکالتے ہیں ویچا تو دیکھنے کے لیے مولیکلر ویٹ تلیے نکالنا ہوتا تو وہ این ون این ون این ٹو این ٹو ڈیوائیڈ بائی این ون پلس ہے مولوں کا دھان رکھنا پڑتا ہے لیکن بیسکلی ہمیں رفلی چیک کر رہا ہوں اے پوسط کیا آتا ہے پوسط اس کا اٹھائیس آتا ہے دوسرے کا تیس آتا ہے دیوائیڈ بائی دو کر دیجئے کہ کتنا ایچہ باتیس ہوتا ہے اٹھائیس پلس اٹھائیس کریں گے تو کتنا آ رہا ہے چھبیس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آدھر کے اندر ہے کم ہو گیا مولیکلر ویٹ کم ہو گیا تو ویٹ کیا ہوگا بڑھ جائے گا اس کا مطلب صاف ہے کہ آدھر تابرنے سے موششریہ دی ہوتا ہے تو اس وجہ سے چال بڑھ جاتی ہے تو سمان تاپ پر یہ اس لیے ہے کیونکہ تاپ میں چینج کرو گے تو پھر کھانیہ لگا جائے گی سمان تاپ پر گرمیوں کے بجائے برساتی دنوں میں یا پھر اوس والے دنوں میں آپ کو دھونی کی چال زیادہ اب دھونی کی چال سے زیادہ یہ ہے کہ وہ پھٹا 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 ایک دریجے سے دوسری دکھے جائے گی جانے میں سمیہ تھوڑا کم لے گی ٹھیک تیسری چیز تیسری چیز آورتی کا پرواہ آورتی کا کوئی پرواہ نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ دھونی چال میں دور دور تک آورتی آپ کو نہیں دکھ رہے آورتی بڑھاؤ گھٹاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر چوتھے چیز آتی ہے کہ ہوا کے پرواہ کا کوئی فرق پڑے گا کیا مان لو کہ میں اسے بول رہا ہوں اور یہاں پہ ایک ایسے کولر سا لگا دیا کولر میری طرف ایسے ہوا پہنک رہا ہے تو میری آواز پیچھے پہنچنے میں دکھت آئے گی اور وہ ہوا ایسے چل رہی ہوگی تو آواز آپ کا سروت ہے ساونڈ کا وہ ایسے جنریٹ کر رہا تھا یہاں پہ کان لے کے بیٹھا تھا اور وہ سن رہا تھا تو ادھر کی طرف ساونڈ جا رہی ہے اور ہوا بھی ایسے ہی چل رہی ہے تو اس وجہ سے ساونڈ کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور یہ دی ہوا الٹی چل رہی ہے کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی کان بڑھے ہوتے ہیں ہمارے اسے پڑوس میں اس کو کانڈا کانڈا کہتے ہیں ایسے چھو رہا ہے اس کے کان بڑے بڑے ہیں تو اس کو کانڈا کہتے ہیں چڑھانے کے لئے کانڈا کانوں کا مالک بڑھا بھی ہو گیا اب تو پھر بھی چڑھاتے ہیں بچائیں بلہ ایسے چگلی کے طور پہ تاز بھی اس کو کانڈا ہی کہتے ہیں ہاں اب تیسری چیز ہے وہ سب سے زیادہ پروابی ہے اور سب سے زیادہ سوالوں کے ساتھ سے وہ ہے تاپ کا پرواب دیکھنے والی بات تو سیدھی سیدھی تاپ روٹی کے سمان پاتی ہوتا ہے تم کہو گے سر باقی پہ دھیان دوگے کی نہیں دوگے تو سے کم کر دیا تو دھونی چال کتنے سے بڑھ گی کتنے سے کام ہوگی کچھ بھی مان نہیں دی رہے کم کر دیا تو ایسے کیس میں دکت آگی تو کیا لگاؤگے سول کرنے کے لیے بائینو میں لگاؤگے کیا لگاؤگے بائینو میں تو ٹھیک ہے پہلے میں بائینو میں سمجھا دیتا ہوں وہ ہی مانتے ہوئے تو مانا ٹ برابر زیرو پہ ایس ٹی پی پر جو چال ہے اگلے نے بتائی کتنی تھی دوگنی کی چال وی نوٹ تھی تین سو بیتیس میٹر پر سیکنڈ لگ بر پھر ہے کسی تاپ ٹی پر چاہیے تھا زیرو پہ ٹی ڈگری سیلسیلس پہ ٹی ڈگری سیلسیلس پہ میں ایسے کہہ دوں گا کہ وہ چال وی ٹی ہوگی اور وہ ہی اپنے کو نکال گی تو وی ٹی بائی وی نوٹ برابر ٹی ڈگری سیلسیلس میں تھا دو سو تیتر پلس ٹی رکھنا پڑے گا اور جیرو پر تو تیتر رکھنا پڑے گا وی ٹی برابر وی نوٹ اور یہ بھاگ دوگے تو ون پلس ٹی بائی کی پاور ون بائی ٹھیک ہے اب ٹی چھوٹا سا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ گھا پہ گناہ میں آجائے گی اور اس کو لکھ سکتے ہیں وی نوٹ ون پلس ٹی بائی پانسو چھوٹا سا ٹھیک ہے نا دو ستائل ہو نیچ ٹھیک ہے پھر آپ نے آگے اور گناہ بھاگ کرے تو اس کو وی نوٹ کیا اور اس کو وی نوٹ ٹی بائی دو سو پانسو چھوٹا سا اس کی ویلو دو سا بیتیس رکھی تو آپ کیا دو کہ یہ وی نوٹ اور یہ پوائنٹ سکس ون ٹی یہ کیلکلیٹیڈ ہی ہیں کوئی ایسا نہیں کہ میں نے پانسو مارک دے کے بتا دیا تو وی ٹی برابر وی نوٹ پانسو سکس ون انٹو ٹی ہوگا ملکہ یہ ایک کام کی چیز ہے جو آپ سے سوالوں میں پوچھی جاتی ہے تو میں ایسے کہہ دوں میں ایسے کہہ دوں یہ دی تاپ مان کو تاپ مان کو ایک ڈگری سے بڑھا دیا جائے تو آپ کیا کہو گی دونی چال کے بارے میں یہ دی تاپ مان کو تو ایک ڈگری سیلسیس سے میں نے بڑھا دیا تو دونی چال کے بارے میں کیا کہو گی کتنی گوڑا ہو جائے گی تو یہاں پہ دکت یہی کرتے ہیں یہ دی کیوشن میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ چھے ون گوڑا کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیا ہوگا پوائنٹ سکس ون سے بڑھ جائے گی یا پوائنٹ سکس ون سے کم ہو جائے گی اس طائب کے ٹرم چلیں گی کیوں کیونکہ کیونکہ وی نوٹ میں پلس ہو رہا نہ کی گوڑا باغ ہو رہا تو یہ دکت کرتے ہیں کہ گوڑا کر دے جو سیدھی کہ سر ایک ڈگری سیلسی سے بڑھا ہوگی تو پوائنٹ سکس ون ٹائمس ہو جائے گی نا دی پوائنٹ سکس ون میٹر پر سکنڈ سے بڑھ جائے گی پہلے تین سو بات تیس آپ نے مانی ہے تو اس میں پوائنٹ سیون جور دیجئے گا تو تین سو بات تیس سے پوائنٹ سکس ون میٹر ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تیمپریچر کا ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بہنکر پر ایک ورطان آتا ہے تمہیں سو سوچ رہو کسا دو ڈگری سے تین ڈگری سے تو دو تین ڈگری سے کچھ نہیں ایک کا دکا تین سو تیس کے آس پاس ہے تو ایک کا دکا بڑھنے سے بھی پہ تین سو تیس کے تین سو چالیس بھی رکھ رہے ہیں تو بہت بڑا فرق تو نہیں ہے کیونکہ پہلے سے سپیڈ کتی تھی تین سو تیس ہے تین سو تیس میں دس بڑھا نہیں ہے لیکن ہا سو بڑھ رہی ہے دو سو بڑھ رہی ہے تو پریوٹن آئے گا اور یہ آپ کو بھی دکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا تاپوان تو بڑھ دی نہیں ہوگی تو اتنی بڑی تاپوان بڑھ دی نہیں ہوگی مالو دس سے بڑھایا تو بتاؤ کتنے سے بڑھ گی چھے سے دس دس لگری سے بڑھ رہی ہے تو بھی چھائی میٹر پر سیکنڈ سے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ فارملا آپ ہمیشہ کام لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ اگدم صحیح ہے اگدم صحیح نہیں ہے کیونکہ کام میں دیا اس میں بائی نومیل کام میں دیا یہ مانتے ہوئے کہ تاپوان بہت ہے کم ہے لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں دس بڑھا کے دیکھو کہ تو بھی بڑا پریورتن تو نہیں ہے اس لیے فارملا آلماس آلماس آپ کے کام آتا رہتا ہے اس لیے سبھی بکس وغیرہ میں یہ فارملا ملتا ہے کہیں پہ بھی سوٹ نوٹس دیکھو چاہے آپ موڈول دیکھ رہو اب بتاؤ تو دھونی چال کیا ہوگی وائیو میں روٹے گاما پی بائی گاما پی بائی اور رو بجائے گا آ جاؤ تو بتا آپ دھونی چال کیا ہوتی ہے کیسے سے نکالیں گے نیوٹن کا کیا صدان تھا لاپلاس کا کریکشن کیا تھا داپ کا کیا پرباو آدرتا کا پرباو پھر اس کے بعد میں داپ کا پرباو یہ دیتاپ میں پریورتن کیا جائے تو تی ڈگری سیلسے سے بڑھا دیا جائے تو آپن کہیں گے پونٹ سکس ون سے پونٹ سکس ون انٹو ٹی سے بڑھ جائے گی ہوا کا پرباو اس کے انکول ہو تو بڑھ جائے گی پرتکول ہو تو کم ہو جائے گی اور آورتی کا کوئی پرباو نہیں پڑے گا یہ اپنے پاس موٹی موٹی کیا تھی دونی تارنگ اور اس کی چال اب اپنے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ دونی تارنگیں انو دیرد تارنگیں کیسے ہیں سمپیڑن ویردن سمپیڑن ویردن سمپیڑن ویردن میں چلتی ہے اس کا مطلب آپ کو کس میں پریورتوں دیکھنے کو ملے گی داپ گھنیتو تو اپن دیکھتے ہیں کہ داپ اور گھنیتو میں کیسے وہ فنکشن بنے گا تارنگ بھائی جو تارنگ بن رہا ہے وہ پارٹیکل کتنا اوپر اور کتنا اور اس میں کہیں گے پارٹیکل کتنا آگیا اور پیچھے جا رہا لیکن پارٹیکل کے آگے پیچھے جانے کے ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے داپ میں پریورتن تو وہ تو وائج ہوگی وہ تو وستاپن ہوگی اور یہ داپ ہوگا تو وستاپن ترنگ اور داپ ترنگ میں کوئی پریورتن آئے گا کی نہیں آئے گا کی ایسے ہوتا ہے کی یہ ترنگ ایسے بنی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پارٹیکل کی ویلوسٹی کم تھی ٹھیک ہے تو اپنے ایسے کہیں گے کہ داپ میں کیا ہوا کہ بھائی پارٹیکل کی ارجہ کی بارے بات کرتا ہے یہاں پہ کم تھا لیکن داپ میں کیا ہوا داپ یہاں پہ کم ہوایا داپ زیادہ ہوا یہ دیکھنا پڑے گا نا یہ دی بات کرو کھڑ کے وستاپن کی یہاں پہ وستاپن سروادی کا ہے تو داپ کا وستاپن سری کھڑ کا وستاپن سروادی کا تو دیکھیں گے کہ داپ یہاں پہ سروادی کا ہے یا پھر کم ہے یا پھر کچھ اور ہے ویسے تو موٹا موٹا پتہ دونوں کی بیچ میں کلانتر نبو ڈگری کو دیکھنے کو ملے گا پروپ کروں گا یہاں پر دیکھئے چلو میں ایسے کہہ رہا ہوں ایک پائپ لے لیا ہے اور یہاں پہ ایک پسٹن لیا ہے میں نے پریکٹیکل جب کر رہے تھے تو میں کیا کروں گا اس کو ڈسٹرپ کروں گا تھوڑا سا پسٹن کو ایسے آگے دکھیل کے چھوڑا تو اس وجہ سے ایک داؤنی ترنگ بنتی اور یہ داب میں کچھ پریورتا تو میں ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ لیتا ہوں جس میں چیک کرنا ہے معنی کی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ڈی ایکس کتنا ہے ڈی ایکس اب اس میں داب میں پریورتا نے آیا تو اس کے اندر کیا ہوگا سمپیڈن یا مانا کہ اس میں سمپیڈن آ جاتا ہے اتنا وہاں پہ سنیے گا بڑا دھیان سے ڈی ایکس ایک کیونکہ ایسے جا رہی تھی ترنگ تو ایکس 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 میں تو میں نے ایکس سے ڈی ایکس بہت چھوٹا سا یہ کیا لے لیا الپانس لے لیا اس الپانس کا میں دھین کرنا چاہ رہا ہوں اب اس میں میں نے کہا سمپیڈن آیا تو اس میں جو کمی آئی ہے وہ آئی دی وائی کی کیا آئی دی وائی کی کیونکہ کانی تو جو تھے لیپ ٹرائٹ لیپ ٹرائٹ ہونی کے وجہ سے ہو رہا تھا کتنا کمی آئی دی وائی کی اب اس میں دیکھوں میں بکرتی دیکھوں گا تو بلک موڈنس برابر کیا ہوتا ہے دا بٹا مائنس ڈیل بی بائی تو دا برابر مائنس بی ڈیل بی بائی ٹھیک ہے یہ آتے ہیں چلیے اب اس میں اپنے کو دیکھنا ہے تو یہ بی ڈیل بی آئی دن میں پریورتن اس کا چھتر فر مان لیزے ایس ہے یہ والا چھتر فر تو یہ آئی دن میں پریورتن اتنا ہے یہ پریورتن بتاؤ کتنا ہے ایس انٹو ڈی بائی اور پورا آئی دن یہ والا تھا یہ بتاؤ کتنا تھا ایس انٹو ڈی ایس ایس سے ایسے تو کیا آگیا آپ کا مہتا ہوں ڈی وائی اب آپ کو کیا نکالنا ہے ڈی وائی ڈی ایس وائی برابر اے سائن کے ایکس مائنس اے اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس نکالو اے سائن کا انٹو تو یہ ہو جائے گا بی اے کے جیسے بھی آپ لے لیجے گا تو یہ کوس یہ کیا آگیا اب میں داب میں پریورتن اب بکس میں آپ کو داب بھی لکھاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ چیچا کر رہے ہیں وہ تو اب میں داب میں پریورتن زیادہ صحیح ہے کیوں کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے داب نہیں تھا بھائی کوس کی وائیلو زیرو ہوتا ہے یہ داب کیا جائے گا زیرو لیکن کیا ایسا ہے کہ میں دھونی ایسے بھیج رہا ہوں یہاں پہ داب زیرو ہو گیا داب تو ہے کس کا دوائی مند جگہ اب دھونی کی وجہ سے مجیسٹی بولا اس وجہ سے کیا آیا وکشوب آیا اس وجہ سے داب میں کہیں وردی اور ہوگی کہیں جو ایکٹوال ہے اس سے بھی داب میں کمی وردی کمی وردی میرے بولنے سے داب میں پریورتن آیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داب سننے ہوگے توپن کہیں گے کہ داب میں پریورتن زیادہ صحیح رہے گا کہ داب میں پریورتن کیسے کیسے دیکھنے کو ملتا ہے داب جو تھا اس میں کتنی وردی کر دی اور کتنی وہ مجھے دیکھنی ہے تو اس سے تو پتہ چل رہا یہ بھی کیا بتا رہی ہے اپنے آپ میں ترنگ بتا رہی ہے کی نہیں کونسی ترنگ پرگامی ترنگ کس کو بتا رہی ہے یہ دی یہ فلن یہ کس کو بتاتا ہے آیام کو اور یہ آورتی فلن ہے تو یہ ہو گیا آیام اس کا مطلب ادھکتم سے ادھکتم داب میں پریورتن کتنا دیکھنے کو ملے گا بی اے بی مادیم کا بلک موڈلس آیتن پرتیاستہ گناہ اے کن کا آیام ہے ک کون یہ ترنگ سنکھا یا پھر سنچرن تو آپ دیکھیں گے جو دابانتر میں کتنا پریورت نایے گا یہ مادیم کے آیتن پرتیاستہ گناہ کن کے آیام اور سنچرن یہ ترنگ پر نربر کرے گا تو میں ایسے کہہ دوں ڈیلٹا پی برابط یہ تو وہاں داب میں پریورتن اور یہ کیا تھا ترنگ کا وستاپن دونوں میں کلانتر دیکھو جرا کتنا ہے ایک سائن ہو رہے کہ کونس ہے اس کا مطلب یہ وہاں جہاں کن کا آیام دیکھتا ہوں گا وہاں پہ داب نون تم ہوگا تو آپ نے جو گراب بنایا تھا ایسے والا یہاں داب کا آیام ساری وہ کن کا آیام لیکن داب یہاں پہ منیمم ہوگا مطلب یہاں پہ کیا دکھاؤ گے برلن یا سمپیڈن یہاں پہ آیام زینو یہاں پہ سمپیڈن یہاں پہ کیا ہوگا یہاں یہاں سمپیڈن کہنے کا مطلب کیا ہے اس درنگ سے ٹھیک ہے کہ جہاں پہ کن کا آیام ادھتا ہوں گا وہاں پہ داب نون تم ہوگا کیونکہ داب کا آیام میں منیمم ہو جاتا ہے تو ایسے اپنے کو چرچہ کرنی ہے ویسے بھی آپ کو دیکھ گیا یہ سائن کا گرہ تھا اور یہ مائنس سکرس کا تو مائنس سکرس کا گرہ بناتا ہوں تو نیچے سے اسے چال ہوگا یہ اسے چال ہوا یہ صحیح ہوگی یہ اسے ایسے چلیں گے ٹھیک ہے تاب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کن کا آیام میکزیم ہو اور یہاں پہ داب وہاں پہ کیا ہو گیا اچھا یہاں پہ آیام زیرو تھا اور یہاں پہ داب داب میکزیم نہیں داب مینیمم ہے آیام دیکھو کہاں سے چال ہوا آیام کان سے چال ہوا زیرو سے اور زیرو سے یہاں پہ کہاں پہنچ گیا میکزیم اور یہ مینیمم زیرو پہنچا پھر یہ کیا ہوا میگزیم سے واپس زیرو آگیا اور یہ جیرو سے آنا میکزیم پہنچا یہ سے آنا مینیمم آ نہیں یہ میکزیم سے M piel تا دیکھ رہا کہ ایک جو ایک دوسری سے پیچھے چل رہا ہے بھائی آیام جو ہے وہ zero سے صرف کن کی بات کرو تو zero سے کہاں پہنچ گیا لیکن یہ بکی ورکاں پہنچا ہے zero پہ یہ کہاں پہنچ گیا مجیمم جبکہ ابھی یہ واپس zero پہ پہنچ گئی ابھی یہ مجیمم پہ پہنچ گئی ابھی تو ایک جنا اس سے کیا رہ رہا ہے پیچھے رہ رہا ہے مطلب وہ چرم سے اپنی مادے سے اپنی چرم پہ چلا گیا جبکہ ابھی بھی کہاں فسا پڑا وہ مادے پہ پھر وہ چرم سے واپس مادے آگیا اور وہ کہاں پہ سپڑا ہے چرم پہ تو دونوں کے بیچ میں کلانتر پائی بائی ٹو کا موٹی چیز یہاں پہ یہی ہے یاد رکھنے والی کہ دونوں کے بیچ میں کلانتر پائی بائی ٹو کس کس کے بیچ میں داب ترنگ تکہ ویس دا پنتر داب ترنگ تکہ ویس دا پنتر تھوڑے یاد کرنے پڑھیں گے ورڈ ہیں میننگ نہیں پتا تو داب تکہ ویس دا پنتر کے روپ میں دونی ترنگ میں نے برک موڈلس لکھا داب نکالا دی وائی بائی ڈی ایکس نکالا آپ کے پاس یہ آیا یہ ہوگا بی اے کے آیام ہے کس کا دابان تر کا داب ترنگ تکہ ویس دا پنتر میں کلان تر پائی بائی ٹو لکھنے کا طریقہ دیکھو آپ کے پاس کیا ہوں گے کھڑ اپنی مادے ستی پہ کیا کرتا ہے دولن کرتا ہے تو مادے ستی کے رائٹ میں اور مادے ستی کے لیپ میں تو دیکھویں لیپ رائٹ میں بھاگ گئے یہ والے لیپ میں تو یہاں کنوں کی سنکھیا بڑھ گئی تو یہاں پہ کیا آگیا کمپریشن آگیا سمپیڈن آگیا یہاں پہ کنے دور چڑھے کے تو یہاں پہ کمی یا ویرلن سمپیڈن ویرلن سمپیڈن ٹھیک ہے تو تھوڑ اسی کمپلیکس سے ہیڈنگ یہاں پہ یہی آتی ہے اس میں ہیڈی کوئی سوال پوچھا جاتا سب سے زیادہ تو ایک ہی چیز کا پوچھا جاتا کہ دونوں میں کلانتر اور وہ آپ کو پتا بھی ہونے چاہیے اس کو اور جگہ بھی آپ کام میں لے سکتے ہیں باقی کا آیا ہم میں آیا بھی کیا بھی ایک یہی آیا بس وہ سائن کا تو یہ فلان کوس کا یا پھر مائنس سے کوس کا دونوں میں کلانتر اب تم سوڑ سر مائنس کا آیا یہاں پر پلس کا کب آیا گا پلس کا تب آ جاتا جب یہ کیا ہوتا اومیگا ٹی مائنس سے کے ایک سو ہوتا فرق کچھ نہیں پڑ رہا ایک ہی بات اب آپ کو تیورتہ جیسے اس کی تیورتہ نکالی تھی داب کے روپ میں بھی تیورتہ نکالوں پہلے فارمولا بتاؤ آپ اب جوہر تو آئے گا لیکن یہ جوہر سب کا سب تم نہیں لے گے کہ ابھی یہ فلان کس کے روپ میں کن کے آیام کے روپ میں لیکن میں کیا ترنگ پڑھا دی کونسی داب تو میں چاہتا ہوں کس کے روپ میں آ جائے داب کے آیام کے روپ میں جس کی ویلیو ہے بی اے کے تو یہ کام آئے گا آپ کے ساتھ کے ساتھ آپ کے کام آئے گا اومیگا برابر کے وی کام آئے گا اومیگا برابر کے وی کام آئے گا کیجے اومیگا بھی یہاں پہ اڑانا پڑے گا اور ایک کام آئے گا کی وی برابر روٹ بی بھائی رو کام آئے گا بلک مردس بھائی رو ان چیزوں کو یوز کر کے یہ آپ کو فائنلی ڈیلٹا پی نوٹ وی اور گھنٹو اس کے روپ میں تیورتہ نکال دی جئے گا اب تم کہو گے سب کچھ ہی بتا رہا بتا کچھ نہیں آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ اپشنل میں بھی آپ ایسا ہی ملے گا کہ چھار اپشنل پوچھے گا کہ تیورتہ کونسی ہے تو خود کریں اوڑائیں سے آیا اوڑائیں اور 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 یہ چین یہ چین آپ میں آری پہلے ہی ہی سالہ ہے ہی ہی ہ کچھ ہ ہ ہ ہ ہ ہ موسیقی 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 آپ کو میت ہو رکھ رہا ہے بل کوٹس کو لائم کرتا ہے ہیں آپ ٹھانکیں گے ہے 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 موسیقی 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 کے سکوار اومیگا کی جگہ آپ لکھنا چاہو گا کے سکوار وی سکوار اور انٹو وی تھی کے سکوار سے کے سکوار گیا لیکن آپ کو بلک مردس بھی نہیں رکھنا ہے بلک مردس یہاں سے اٹھائیں گے بی برابر رو وی سکوار تو ایک آنی اور آئے گی پھر سے جلٹا پی نوٹ سکوار وی کیوب اور نیچے تو اسکوار وی کی پاور چار ایک رو سے رو گیا تین روز یہ گیا تو دلٹا پی نوٹ اسکوار بھائی یہی داب کی فارم میں تی ورط ہے داب کی فارم میں کیا ہے تی ورط چلو واتاوران میں آپ داب منیمم سے کتنا گھٹا سکتے ہو بھائی ابھی پی نوٹ ہے واتاوران یہ داب کتنا 180 ہے کتنا گھٹا سکتے ہو اس کو جڑھائی کتنا کر سکتے ہو زیرو کر سکتے ہو مائنس میں تو داب ہے جائے گا نہیں تو آپ نے منیمم سے منیم زیرو کر دیا اس کا وضع دیلٹا پی نوٹ کتنا 180 ہے بھائی دلٹا پی نوٹ پریورتے نہیں تو ہے تو آپ کہہ رہے ہو گھٹا کے اس کو کیا کر دیا 180 تو دلٹا پی نوٹ جب میں میکزیمم چاہیے تب کی بات کر رہا رو کتنا ہوتا ہے واتاوران میں 1.3 ہوتا ہے ویگ لگ بگ 330 یا 332 میٹر پر سکے یہ دین کو رکھتے ہوتا آپ کو تیورتہ دیکھنے کی ملے گی لگ بگ لگ بگ دس کی پاور سات ووٹ پر کہنے کا مطلب ہے اس سے زیادہ تیورتہ داؤنی ترنگ کی سمباؤ داؤنی ترنگ کی وائو میں عجبتہ تیورتہ دس کی پاور سات ووٹ پر میٹر اسکوائر ہو سکتے اس سے زیادہ آپ کے بلس کی بات نائی اور یہاں پہ اپنے پاس داؤنی ترنگ کے نیمریکل پارٹ کھٹو تو داؤنی ترنگ میں یاد رکھنے والی چیزیں کیا ہوتا ہے پھر وائو میں اس کی چال پھر اس کی نربرتہ اور اور تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو داؤنی ترنگ کچھ بھی الگ نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ جو وستاپن ترنگ تھی اس میں کلانتر پائی بائی ٹو کا ملہ سائن سے کوس بنا دو یا مائنس سے کوس بنا دی ٹھیک ہے پھر وہاں پہ جو آیام آتا بی اے کے آتا بی بلک موڈلس ہے اے آیام ہے ترکن کا اور کے سنچرل نبر وہاں پہ آپ تیورتہ بھی بنا سکتے ہو ڈھلٹا پی نوڈ اسکوار بائی ٹو رو داؤنی کے کچھ گوندھار میں بس آپ تھیوری 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 بتاؤ جرا تارتوے کیا ہوتا ہے تم بتا دیجئے گا لڑکی کے اواز تارتوے ہوتا ہے تارتوے پچھ کیا ہوتا ہے آج اتارتوے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز ایسی سی ہے جیسے آپ اس کے گوندھارم بتا رہے ہیں اسی سے پریبھاشت بھی اسی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بات کیا ہے کہ آپ کانوں میں دھونی سنتے ہیں اس کو کیسے کیسے گونوں کے ساپ سے کبھی کہتے ہیں اس کا تارتوے کم ہے تارتوے زیادہ جھوڑ سے بول رہا ہے دیمے بول رہا ہے پھر یہ کانوں میں چپ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے آواز صاف نہیں آرہی آواز صاف آرہی اس ٹائپ کی جو ٹائم یوز کرتے ہیں یہ فیزکس کے حساب سے کچھ ان کو ٹرمینالوزی دے دی گئی کہ بھائی اب آگے سے آپ ایسے نہیں کو گی یہ کیسے ہوتا ہے کہ لائٹ آگی لائٹ چلے گی بزلی نہیں ہے لایٹ بزلی نہیں ہے بزلی الیکٹر سٹی ہے بزلی کیا ہے لائٹ کہے فر پرقاس ہے روشنی تو اب لائٹ ہوتا ہے کہ بھائی بزلی آگی اس وجہ سے یہ ٹیوب لائٹ جما جاتی ہے اس وجہ سے آپ نے پرقاس آجاتا روشنی آجاتی ہے اور تم کہت تو لائٹ آگی جبکہ آئی کیا تھی بزلی آگی اسے ایسے کہوں گی کہ بھائی بزلی آگی ٹھیک ہے بجلی نہ ہو بنا پاپا برا مان جائیں گے اچھا بجلی چلی گی میرے سے پہلے ہی تو بجلی کا دھان رکھا گرو تو کیا ہے بجلی تو کہنے کا مطلب ہے ایک تیرمیلوزی تھی جو آپ کیسے کیا یوز کرتے ہو وہ ان کو مطلب نہیں ہے ان کو بس لائٹ آگی وہ اسی کو بجلی بھی بہت جانگی اسی کو لائٹ بھی کہہ دے گی اب اپنے پاس ایک تھوڑی سی دھوند ہو رہی ہے تو تم کہو گے تھوڑا مویسٹر بڑھ رہا ہے آدھر تا اب وہ ایک تیرمیلوزی تھی وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آدھوند پڑھ رہی ہے تو دھوند میں اپنے آپی کیا ہو گیا مویسٹر ہو گیا آدھر ہو گی وہ نمی ہو گی اس کے اندر تو بات یہ ہے کہ بولنے کی کچھ تیرمیلوزی ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ نیا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا تو تارت میں کیا ہوتا ہے یہ آورتی پر نربر کرتی ہے اور آورتی کی وجہ سے اپنی کانوں میں ایک سینسشن ہوتا ہے سمیدن سیرتہ ہوتی ہے جس سے کہتے ہیں کہ آواز بڑی تیکھی ہے اور آواز اگرام پلیٹ ہے چکتی آواز تو یہ آورتی کے کارن مانو کارن میں سمیدن ہے ٹھیک ہے تارت میں کی آدھار پر بتایا جاتا کہ دھونی شریل ہے یا پھر ہی فلیٹ ہے تیکشن ہے تیکھاپن ہے یا پھر ہی فلیٹ تیکھاپن کا مطلب تڑھا اب یہاں پہ پتا چلے گا یہ دی آورتی کم ہے مطلب تار چڑھا تڑھا دیمے 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 چڑھ رہے اس کا مطلب آواز کیا فلیٹ ہے سمتل سی چل رہی ہے کوئی بہت زیادہ ویریشن ہے نہیں آ رہے تو اس کو کہیں گے ڈل یا سمتل دھونی کہ دیں گے لیکن آورتی ہے یہ دیکھا ہے تو آپن کہیں گے تارت میں تکشن ہے ٹھیک ہے تو تکشن تا دیکھنے کو ملتی ہے یہ بات کریں تارت میں کرم کی مچھر کی سب سے ازادہ ہوتی ہے لڑکی کا تارت پر تھوڑا کام ہوتا ہے لڑکی کا اور بھی بھولا ہوتا بھائس کا سیر کی تکانی چھوڑ لیں تو ملت تم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کو سیر کئی بار ایسے کہے گا تو آیا نہیں جلدی سے کانچے لگے تھا کس کے پاس رہ کے آیا آج لپس سے کانچے لگی لگتا کہ کبھی سیر ایسے اتنی سپیر سے بول پائے گا نہیں بول پائے گا کیونکہ بیچاری کی آواز کا تارت ہوئے کم ہے تم بھی نہیں بول سکتے یہ بول سکتے ہیں اب پانچ بات بہتے ہو تب تک یہ پچاس چپکا چکی ہے ہاں مچھر آ گیا ہاں تو لڑکیاں کو تھوڑا ایسے اپنے آپ پیسے گھمنڈ ہے کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں تم سے تیز مچھر ہے ٹھیک تو اتنا خوش مت ہوئیے گا وہ تمہیں ٹککر دے رہے اور لڑکے بھی اتنا زیادہ ایسے مت ہوئیے گا تم بھی بھینس کے تریفے سوچو بھینس ہاں ہاں سیر سے کمپیر مت کرنا تھا بھائی سیر بہت دور ہے پہلے بھینس بنو ہاں 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 گائی تو کہنے کے مطلب جہاں پہ آواز میں تیٹھا پان اس سے کہانی سیمپس تیٹھا پان کا مطلب ہے آگا ٹھئی وصلے ہیں ت憲یرے ہوگ cha تارتوے کا مطلب ہے کسی سے ایسا نہیں ہے کہ دھونی جو اورا سے آرہی ہیں دھونی ڈھیں پر انسہ تارتوے کا مطلب اسی سے ہے کہ آپ پرتیس سیکنڈ کتنے ورڈ بول پا رہے ہیں آپ کی آورتی کتنی زیادہ جتنی زیادہ آپ کی آورتی ہے جتنا فٹا فٹ بول سکتے ہیں تارہ تو آپ کا اتنا ہی ہے زیادہ ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اس چیز سے ہے کہ سن کے اچھا لگے تو اس سے مطلب نہیں ہے اور چبنے سے بھی مطلب نہیں ہے کئی بارے سے بات نہیں کہ ایسا آواز بولتے رہتی ہے میں تو سنتا ہی رہتا ہوں کان پر لگا کے سو جاتا ہوں پھر وہ پوچھتے لیتا ہوں سو گے کیا تم پھر صبح لپیٹ لیتی ہے رات کو میں کیا کیا پوچھا ترکو اب بتا اور زیادہ ہوتا 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 وہ اپنے خیال دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ایموشن دکھا رہی ہوتی ہے تم نے اس کی باتوں پانچ ہی منٹ بعد میں تم سے ہی پوچھتا ہے چل بتا کیا کیا کام ہے پھر وہ ایک دو ورڈ بتاتا ہے نہیں 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 اور بتا اب جو بات بس اب آگنیا والے پاس بلیسی پہ ڈسکسن ہوگا کہ تم میری بات کو کتنا سیریس لیتے ہو بات تو شانی ہے پہلے ریکوڈنگ کرو پونٹ کرنے بعد پہلے اس کو سنو اس کو ریوائز کرو نہیں بس میں بتا رہا ہوں ایکسپیڈینس کی کوئی بات نہیں ہے چلو تو امید ہے تمہیں تارتو یاد ہوگا ٹھیک اب میں آتا ہوں دوسری چیز پہ پر بلتا پہ اس کی کہانی تھوڑی الگ ہوگی تو لاؤڑنیس آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صرف بہت جور سے بولتا ہے یہ بہت دیمے بولتا ہے اسے آپ کہتے ہو لاؤڑنیس ٹھیک ہے تارتو یا کا مطلب الگ تھا لاؤڑنیس مطلب کتنا جور سے بولتا ہے اور جور سے مطلب کہیں 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 تیورتا سے یا آیام سے آتا ہے کیونکہ تیورتا آپ نے پڑھی تھی ون بائی ٹو رو مطلب آپ کی تیورتا کیا ہوگی آیام زیادہ ہوگا تو تیورتا زیادہ ہوگی تیورتا زیادہ ہوگی تو آپ کی دھونی کی پر بلتا بھی زیادہ ہوگی دھونی پر بلتا کا مطلب یہ ہے کہ آیام یا تیورتا کے کان کانوں میں آپ کو جو سنسیشن اتپن کرتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں لاؤڈنیس کہتے ہیں لاؤڈنیس کا فارملے کے باترے ایسے ڈینوڈ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے تین لوگ آئی بائی آئی نوٹ یہ دہا رہے تین ٹھیک ہے لوگ کس آدھار پہ ٹین پہ آئی بائی آئی نوٹ یہ ڈی بی فور ڈیسیبل ٹھیک ہے ڈیسی بیل ہوتی ہے ڈیسی کا تو مطلب جانتے ہو بیل اس کی یونٹ ہوتی ہے جا ہوتی ہے ڈیسی بیل ڈیسی کا مدب ٹین کی پاور مائنس ون سے ڈیسی کے دس کی پاور مائنس رکھ دی تو کس کو گائب کر دے گا ٹین کو اس کی یونٹ بیل بھی ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں کہ ڈیسی ہوتی ہے ڈیسی بیل یا بیل ہو سکتی ہے لیکن ڈیسی کے کیس میں ٹین آئے گا اور بیل کے کیس میں ٹین نہیں آئے گا فورمولا آرہیڈ ہوتا ہے اپن کچھ نہیں اپن پڑھے گی ٹین لوگ آئی بھائی آئی نوٹ ڈیسی بیل ہوتی ہے آئی نوٹ کیا ہے ٹریش آلڈ انٹینسل مطلب یہ کہ بہلی ٹیورتہ اس سے کم ٹیورتہ پہ آپ کو کچھ بھی سن آئی مطلب آئی برابر آئی نوٹ کر کے دیکھ لو لوگ ون کی بیٹھو اس کا مطلب ہے کہ ایدھی ٹیورتہ آئی نوٹ رہی تو کسی ٹائپ کی لاؤڈنس مطلب آپ سن بھی نہیں سکتے لائی بریری سائلنس ختم ہے تو یہاں پہ ٹین کی پاور مائنس ٹویل ہوتی ہے کپنی ہوتی ہے ٹین کی پاور مائنس ٹیورتہ تو بہت کم ٹیورتہ ہوتی ہے اس کے اگر سننی نہیں رہا سننے یہ چھوڑو بولنا تو چھوڑیے گا آواز بھی نہیں آرہی ادھم سائلنس ہوتا ہے جیسے لائی بریری کے اندر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ لائی بریری میں ایڈیل سائلنس ہے بہت ایسے کہتے ہیں اس کو لائی بریری سائلنس مول دیتے ہیں کہ کسی بھی ٹائپ کی آسور سرابہ نہیں آرہا تو اس میں ڈیسیبل کتنی ہوگی زیرو ہوگی آئی جو ہوتی ہے ماپی تیورتہ تو بات یہ ہے کہ آپ کو آئی دے گا اور آپ کیا بتا دوگی لائی بریریری لیکن زیادہ جو سوال بنتے ہیں وہ دھونی پربتہ میں پریورتن کے بنتے کی لائیوڈنس میں چینج کتنے کا آیا تو یہ کیسے نکالیں گے ایل ون برابر ٹین لوگ آئی ون بھائی ایل تو برابر ٹین لوگ آئی ٹو بھائی آئی نوٹ چینج آپ کو دیکھنا ہے تو ایل ٹو مائنس ایل ون ٹین بہر آیا لوگ آئی ٹو بھائی آئی نوٹ مائنس لوگ لوگ ہیں مائنس لوگ ہیں لوگ ہیں بھائی آئی ٹو بھائی چینج ان تو لوڈنس دھونی پربتہ میں پریورتن آئے گا ٹین لوگ آئی ٹو بھائی آئی ون ٹین لوگ آئی ٹو بھائی آئی ون ہو گیا آئی ٹو انتیم تیورتہ آئی ون برہارم بھی تیورتہ ہو جائے گا تو اتنا پریورتن آئے گا سوال پورتا ہوں جس سے بنتے سیدھے سیدھے ہوئی یہ دی آپ نے تیورتہ کو دو گنا کر دیا دھونی پربلتہ بس یہ ہی آکے اور میں نے جیسی ایسے کہا کہ پھر سے گھڑڑ کر دیتے ہیں سب کے سب ایک چیز پہ لگے کہ لوگ دو کی غلط تو نہیں رکھ دی اور پھر بھی اب اس کے بعد میں لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہیں دستے گھڑا غلط تو نہیں کر دیا تین کی وجہی وہ تیس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کہانی آئے یہ تھی کہ یہ دھونی پربلتہوں کا انپات نہیں یہاں پہ انتر تھا اور انتر تھا تو آپ یہ کہو گے کہ اتنے سے بڑھ گی اتنے سے کم ہوگی نہ کی اتنا گناہ ہوگی تو یہاں دھونی پربلتہ تین ڈیسیبل سے بڑھ جائے گی یہ دی تیورتہ دو میتر چلو اگلا سوال پھر سے پوچھتا ہوں تیورتہ کو تین گھڑا کر دیا تو بتاؤ جہاں دھونی پربلتہ کے بارے میں چار سے پھر کہتے ہیں چار سے بڑھ جائے گی تو چار گھڑا نہیں اب کی بار بھی چار سے بڑھ جائے گی امید ہے ٹھیک کرو گے ٹھیک ہے تو اس میں گھڑ بڑھ ہونے والا یہ ہی تھا سب سے زیادہ کی گھڑا نہیں اتنے سے بڑھنا اتنے سے گھڑنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ ہی کام آتا ہے چلو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یہ تیورتہ مادیم گنیتو ہے اور آس پاس رکھی وستوں پر نربل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کون ہے پربلتہ پربلتہ تیورتہ پر نربل کرتی ہے مادیم کا دنیتو ہے پر نربل کرے گی اور آس پاس رکھی وستوں پر لاؤڈنس کتنی ہے اس سیزوں کا بھی فرق پڑتا ہے چیزیں کئی بار کیا ہوتی ہیں کہ گونجتی آواز اپنی تو دھیمے سے بہتے ہی ہو گونج جاتی ہے سپیکر وغیر وفر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ دیکھتے ہی ہو کہ آواز کے دمدماڈ خوڑا تھا بڑھ جاتا ہے سمان تیورتہ کی دھونی بھی الگ لگ سرودتہ کے لیے الگ لگ محسوس ہوتی ہے کہنے کا مطلب میں نے بولا تو ٹھیک اتنا ہی بولا لیکن الگ الگ کو ایسے ہو سکتا ہے کہ جوہر سے بول رہا ہو کوئی کہہ رہا تھیک ہے کوئی دکت نہیں میں کوئی دکت نہیں آ رہی تو وہ بھی اپنے کانوں کا سنسیشن ہے کسی کو تھوڑی سی آواز بھی جوہر سے لگتی ہے آپ جتے بڑھاپے کے ساتھ میں چرلاتے رہتے ہیں ان کو فرق ہے نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک کا داد دی کے پاس پہتتے بیٹھی دکھ پڑھوسی کا چرا پتلا کے چلا گیا کہ وہ پہن تو رگڑ تو رہا تھا اور آپس کی گپ چپ کی باتیں چلے گی اللہ ملتے ہیں نو بجے بامرالی تنکیقن بتا رہا ہوں ایکزامپل ہے ریال لائپ سے نالوڑے ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی کہ الگ الگ انسان کی کئی بار تو دکت یہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان ایک ہے تیورتہ بھی ایک ہے لیکن پھر بھی اس کو الگ الگ دھونی مال لیچہ دو جنہوں نے بولا دونوں کی تیورتہ کیا تھی سمان تھی ٹھیک ہے تو بھی اسی آدمی کو دونوں کی دھونیوں کی پربتہ ایک کہتا ہے یہ اب کی بار جوڑ سے بولا اور اب کی بار دھیمے بولا ہے وہ اس پہ بھی نربہ کرتی ہے کہ آورتی کیا کیوں کیونکہ اپنے کی کانوں کی سمویدن سلطہ تھیورتہ کے ساتھ آورتی پر بھی ہے کہ آپ کتنا پٹاپٹ بول رہو اور کتنا دھیرے دھیرے بول رہو تو وہ بھی فرق پڑے گا کہ سمویدن سلطہ کس پر بھی ہوتی ہے آورتیوں پر بھی ہوتا اس کا مطلب سمان تھیورتہ کی دھونی ایک ہی انسان کو الگ الگ پربلتہ محسوس کروا سکتی ہے سننے یوگی کی بات کر رہے تو اپن زیرو ڈیسیبل سے انسان کی بات کر رہا ہوں میں زیرو ڈیسیبل سے ایک سو بیس ڈیسیبل تک آپ دھونی سن سکتے ہو اس سے کم کے لیے اپنے پاس کوئی بھی پربلتہ نہیں ہے اور ایک سو بیس سے زیادہ اپنے پہنے نہیں کر پائیں گے اس کیس میں کان پڑ چاہیں گے تو اپنے ایسا ہی کرتے ہیں جو بوم بغیرہ گلاس بغیرہ جو ہوتے ہیں اس ٹائے ان کو کہا جاتا ہے فوزی بغیرہ کو مو کھلا کرتا رکھنے کارن کیونکہ وہ ساؤنڈ آئے گا ساؤنڈ آنے کی وجہ سے یہاں آئے گا پردے کے اندر کمپن پیدا کرے گا تو وہاں پہ کمپریشن ریئر فیکشن چلتا ہے کان کے اندر ہوا اتنی تھی اس کو کمپریس کر دیا اب وہ کمپریس کی بھی ہے تو ہوا تو پریشن لگا رہی ہوگی تو وہاں پہ لپیٹے میں آ جائے گا کان کا پردہ اور پردہ خڑ جائے گا تو آپ مو کھول کے رکھتے ہیں تاکی وہ جو ہے آگے ٹرانسور ہو جائے مو سے وہ آواز ملو جو ساؤنڈ ہے وہ باہر نکل جائے کہ وہاں پہ زیادہ کمپنی نہ ہو تو یہ کرنا پڑتا ہے بہت تیج رفتار سے آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا جو نہیں بہت تاکتبر ہوتی لگتا ہے ابھی بتائیں گے سپرسونک ہوئی ہے اس کے بارے میں لیکن پھر بھی اسی ڈیسیبل سے ادھک پربلتہ والی کیا ہوتی ہے کھٹناک ملو بھی ہے پردوشن بڑھاتی کہ آواز ٹھیک ہے جو دھونی پردوشن آپن بولتے ہیں کتنے سے زیادہ اسی ڈیسیبل تو کل پر سکیتے آرم ہیں سر یہ میں سر یہ یہاں سے یہاں تاک سن سکتے ہو پھر اسی والی جو ہوتی ہے وہ پردوشن کیسے تو اب بات یہ ہے کہ اب پانی جو ہے پینے کو تو آپ کوئی سای پانی پی سکتے ہو نالے کا ہی پی سکتے ہو لیکن پردوشت تو کھیڑوارے بھی ماننا جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا پی سکتے وہ پردوشت نہیں ہے تو پردوشن اسی پہ چالو ہو جاتا ہے ایسے نہیں کہ ایک سو بیس تک آپ ایک سو دس فیلار ہیں سو بجے کے بعد میں سور سرابا نہیں ہونا چاہیے فائن لگتا ہے وہاں پہ ہاں وہ بات ہے گاہوں میں چالو ہی دس بجے ہوتا ہے تبھی لے کے رومال ناظرین سارٹ کرتے ہیں کہ تب تک تو ادھر و درہ بھی گم رہے ہوتا ہے کہ وہ پاپا آ رہا ہے وہ ممی آ رہی ہے پھر وہ بچہ تکنے رو بچہ لے کے پھر تو پیسوں کی جگہ ایٹی ایم بھی وار وار کے دے رہے ہوتا ہے پھر صبح گھومتے فٹھتے ہیں اور میرے کو ایسے میں آئے والے ایٹی ایم نہیں لگا کہا ہے کیونکہ وہ تو نہیں کہا ہے پیسے تکنے ہی ہوتے ہیں سادہ بندہ ہوتا پتہ ہی ہوتا وہ ڈالتا ہی ترس میں اتنے ہی ہے سو پان سو چھ سو جار پان جا جاتا ہے پھر ایٹی ایم وارے گا پھر اب آئی تیرے پہ پورا لاکھوں میں لٹا رہے تھے ہاں پھر جن کو ہندی آتی وہ انگلیس ہوتے ہیں انگلیس والے ہندی میں نہیں وہ ایسے ملت لینگویز اپ گریڈ ہو جاتی ہے ایسے تو مارواری والے جو ہوتے ہندی بولنے لکھ جاتے ہیں نہیں اپنے کو اس نے بتا ہے کہ اپنے سنتے ہیں اس لئے آنسروں کو پھر ان کو صبح بتاتے ہیں پھر وہ سرماتے ہیں پھر میں مجھا آگا کہ کیا بات کر رہا ایسے سے بولا کہا ہاں تو اب راتے ہیں بندوہ تے سروت تو یہ ہی چل رہی تھی پربلتہ ہی تو اپن کیا کر رہے میں بول رہا ہوں پاس والے کو جوڑ سے سنائے دیتا ہے دیرے دیرے جاتے جاتے تھوڑی سے آواز اس کو کم سنائی دیتی ہے جبکہ میں نے ہی بولا ہے سروت سے میں تو پربلتہ الگ لگ کیوں ہے تیورتہ میری عدد تھی تو اس کا حمل کہیں کہیں تیورتہ اور پربلتہ پر دوری کے ساتھ پریورتن آتا ہے اور یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تیورتہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پاور بٹا تیورتہ ہوتی تو کیا ہو ارجا بٹا چھتر فل انتو سمیں یہ کیا ہوگی پاور بٹا چھتر فل تو اس کا سفیریکل کا چھتر فل اور پائی آر اسکوائر اس کا حمل ہے تیورتہ آر اسکوائر کے لگ کران فاتی جیسے جیسے آپ سے دوری بڑھتی جائے گی سروت سے بیتے بیتے تیورتہ کم ہوگی اس جیسے پربلتہ بھی کم ہوتی لیکن جب بات کروں میں ریکھے سروت کی تو وہاں پہ اس کا چھتر فل بیلناکار چھتر فل تو پائی آر ہے تو ایسے کیس میں کیا ہوگی بیت کران فاتی ہوگی آر کے اور سمتل سروت سے تو کوئی پڑھ کے نہیں پڑھتا ٹھیک ہے تو اب یہ دوری والا سوال بہت بہت آتا ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا اور آگے کھس دیتا ہوں چینج ان لاؤڈنیس کتنا ہے ٹین لوگ آئی ٹو بائی بندو سروت کی وجہ سے آر ون بائی آر ٹو کا اس کا لوگ کی پروپرٹی کی گناہ میں آجائے گا تو یہ ٹین آر ون بائی آر ٹو آجائے گا تو یہ سوال سیدھا سیدھا اب آپ کو ہوگے کیا دیس سروت سے آپ دوری دوگنی کر لیے تو تین سے نہیں اب کی بات چھے سے پربلتہ بگ رہے ہاں سے کم ہو جائے گی کیونکہ دور جاؤ گی تو پربلتہ کم تو تارتوے کیا ہوتا ہے دھونی پربلتہ کیا ہوتی ہے اور بندو سروت کیا ہوتا ہے آورتی کے آدھار پہ بھی دھونی کو الگ الگ ٹائپ کی ویو کہا جاتا ہے جیسے انپرہ سونی آڈیبل سوپر سونی اور جانتے ہیں پوری کہانی یہی سے انسان سے ہی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اپن کیا سن پاتے ہیں اپنے ساتھ سے بنائیں گے باقی کو نام الگ دے دیں گے سروی آڈیبل اپن جو سن سکتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے سروی اپن بیس ہر سے لے کے بیس کلو ہرٹ یا بیس ہر سے بیس ہزار ہرٹ تکی دھونیا سن سکتے ہیں آورتی بھی بات کر رہے ہوں آورتی تو وہ انرزی ہے پیپڑے پھٹ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں جب تک کام چل رہے ہو برنا دا باہر میں تچھاتی پر مونگ دڑ گے ابھی کام جو رہے ہیں ابھی ابھی چل رہی ہے تو انکہ انرزی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں میں تو بس اسی لیے ایسے کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جر سے بھی یہ دی باہر بھی نکال دیا تو اتنی سارے بچے ہیں کسی کے ایک 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 دن بھی رہ کے آئیں گے تو ٹھیک ہے چل جائے ایک ایک دن تو رکھے لوگے زیادہ تو اپن سے رکھیں گے نینا میں نے ہر مہنے کے ایک مہار بات کیے پھر اگلے میں نے پھر سے بتا رہا ہوں تو پھر باقی کے بھی تو تب تک مونگ دھڑنگے لگ جائیں گے وہ کونچے ٹھالے ہی ہیں ویٹ کر ہی رہوں گے کہیوں نے تو کام کر دیا ہوگا اب تک اب کار دیکھنے اگلے ساتھ سے چالوں ہو ہی جائیں گے کہ سر یہاں والوں کی بتا رہا ہوں بیشان نگر والوں کی باقی تو کروا لی میرے تو پڑے ہوئی انہوں بھی کہیوں نے کروا لیا ہاں جو لوگ ایسے تھے پھر وہ باقی ادھر ائر فورس نیوی وگر میں چلے جاتے ہیں پھر وہاں اتنا کہاں انتجار رہتا ہے ارہ نہیں گھر والوں پتہ نہیں تمہیں کیا لگتا ہے پتہ نہیں صحیح لگتا ہوگا مجھے کیا تو میں آورتی کم ہے ایک سیکنڈ میں کم بولتا ہوں ایسے نہیں کی بار بار ببر ایسے بہت ہوں وہ انرزی جاتے ہیں آیام زیادے ہیں ٹی ورتا زیادہ اس وجہ سے لاؤڈ سوAT اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں پر تب سروے اور الٹرہ سونی blew السونک اور سپر اب یہ سمپل سی بتا جاتا ہوں کہاں69 ہے اب یوٹیوب وغیرے پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ اس کو 因为 آپ پاسٹ کر دیجئے گا ملٹیپلائے ٹو پانٹ پائپ کر دیجئے گا ایسے کیسے میں وہ کچ 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 ایسے آواز سنائی ملٹ چل رہا ہوگا لیکن آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا وہ ہے کہ آپ نے آورتی بیس کلو اٹھ سے بھی سائی دے بڑھا دی پہلے کیسے تم اگر آتی تھی پھر گانا آپ کو چینج کرنا تھا تو اس بٹن کو دباتا تھا وہ بہیں بہیں گھومتی تھی پھر اس کیسے میں اب تمہیں پتا نہیں تو وہاں بتلا ہوں گا تو سمجھ گئے پھر تم جانوری تھوڑی بتلائیں آپ پھر بات کرتا ہے کہ کب نہیں سنائی دے وہی یوٹیوب کا گانا ہے اس کو آپ پوائنٹ ٹو پائپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے سمجھ ٹھیک ہے سمجھ گئے ہمیں سائد میرے کو نہیں لگتا ہے سننے کے لیے تو کوئی دیما کرتا ہے کچھ دیکھنے کے لیے دیما کرتا ہے دیکھنے کے لیے اب تمہارا مجھے پتا نہیں تم کہا لے جاتے ہو بہت ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہیرو نے اسے بلڈ چلائی اور پھر ویلن کے تو وہ تو کیا ہوتے ایکٹنگ ہی تو ہوتی ہے تو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹچ کی اب بگل سے گئی تو میں تھا ایسے دیکھنے کے لیے دیکھیں اس کو چھوٹ ماری اب اس کے لگی بھی یا پھر ایسے جا کے وہ آپ پس آگیا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو ایسے کر رہا اور پھر وہ فاسٹ کر دیتے ہیں فاسٹ کر دیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس کے چھوٹ لگی لیکن ایسا نہیں ہوتا اب تم تمہارا بتا دو بتانے لائے گا تم کب سلو دیکھتے ہو ویڈیوز کو کب سلو کرتے ہو کیوں سلو کرتے ہیں پوائنٹ ٹو فائر تو بہت دھیما ہو جاتا اس کیس میں تمہا کہہ رہا آواز تو نہیں سنتی پھر دیکھ رہے ہو کتنے ہونار بچے ہیں ہمارے پاس بینہ آواز سنے مووی دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ چار بھی چپلین بھی دیکھتا ہوگا ایسے بھی ان میں آواز آتی نہیں چار بھی چپلین بھی چپلین بھی چار بھی چپلین بھی ایک کمیڈیان ہے کھئیوں کو ایسا رکھ رہا ہے کہ اپنی دنیا میں جا رہا ہے چار بھی چپلین ان سے ملتا جوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے تو ان میں سے نہیں ہے کہیں تمہا سرچ کر رہے ہو چار بھی چپلین مووی کیا بدا سر بتا رہے ہیں کچھ اچھا ہوگا دیکھیں نہیں چلیے تمہارے والے ہیرو کی ہم چرچا کریں گے نہیں ابھی آ جائیے آوڈیبل پہ آوڈیبل وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جس کے بیس سے بیس کلو ہرز ہوتی ہے مطلب بہت تیج ہونے سے بھی آپ سمجھ نہیں پاتے اور بہت کم ہونے سے بھی آپ سمجھ نہیں پاتے تو پھر کم ہوتی ہے وہ کہاں پہ وہ کم کے دوران وہ کم کے جب کہ اتنے فاس فاس نہیں آتے ایسا نہیں کہ بڑی فرپرات کرتی ہے بلہ جھٹکے آتے ہیں وہاں پہ تو اس کے اس کے سبی بیس اڑ سے کم آورتی ہوتی ہے اور یہ جب اتن ہوتی ہے بھکم کے دوران ان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے جیدی آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھکم باہر ہے اس کام ہوتا ہے آپ ساپ پر جاتے کے انشان کیونکہ ساپ بغیرہ باقی کے اور بھی انسیکٹ بہت سارے ہیں کہتے ہیں کہ بیڑھ بغیرہ کو بھی پتا چل جاتا ہے ٹھیک ایک ایساں پل بتانا تھا ساپ ان کو محسوس کر جاتا ہے ان کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ کم آنے والا ہے کیوں کیونکہ اس کے یہاں تک پرواہ آئے گا لیکن پھرنگی تو پہلے ہی بھاگ آتی ٹھیک ہے پرہ سروے کی بات کریں الترا سونیک بہت زیادہ ہوتی ہے بات کریں اگزامپل کے لئے تو کہتے ہیں کہ چمگادر ان کو اتپن کر کے اور وہ سن بھی سکتے ہیں یہ اپنی بس کی بات نہیں ہے پھر بھی کر پاتے ہو تم پکا چمگادر تو تو سن پاتا ہوگا نہیں اب آتے ہیں پرہ دھاؤنک ملہ سوپرسونک جھٹکے اس پہ تو بہت بہنکر آ جاتے ہیں کہ بیلڈنگ تک ہل سکتی ہیں سوپرسونک سوپرسونک سب بنتی ہیں جو وہ اتپن کرنے والا سرو دھونی کی چارج سے بھی تیز دورنے لگ جائے جیسے زیٹ وغیرے جو ہوتے ہیں اتنا ہے رفیل وغیرے جو ہوتے ہیں ان کی سپیڈ جو ہوتی ہے اس سے بھی دھونی چارج سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایسے کیج میں جیسے یہ جائیں گے تو اس کے آس پاس گلڈاٹ سا اٹھے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیلڈنگ وغیرے کی سیسے وغیرے کریک ہو جائیں یہاں تک کہتے ہیں کہ بیلڈنگ پٹ بھی سکتی ہے یہ دیکھنے کو زیٹ کو تو اتنا تیز رفتار سے بھگا کے نہیں دیکھا گیا ہوگا یا پھر آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ دی آس پاس کہیں بجلی گر جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے گھروں میں درار آ جاتی ہے یا پھر آپ کے آس پاس پاری ہے اور اس پاری کے اندر سرنگ چلوائی جاتی ہے یوں نو سرنگ ٹھیک ہے تو سرنگ چلوانے کے وجہ سے آس پاس کے گھروں میں دھیرے دھیرے سمیہ کے ساتھ وہ کمجور ہو جاتی ہیں اور دراریں آ جاتی ہیں ٹینکی وغیرے جو ہوتی ہیں ان میں بھی درار آ جاتی ہیں کانی یہاں پہ سپر سونک کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جب زیٹ وغیرے ایسے جائے گا تو زیٹ وغیرے ایسے پاس سے جب گزرے گا تو اس وجہ سے کیا ہوتی ہے کانیکل ویو سنگھواکار کیا بنتی ہے یہ وکشو بھتپن ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بیلدنگیں کیا ہوتی ہیں لواست ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ ایک سروت ہے اور سروت کیا کرے گا چاروں طرف ترنگ بھیجتا ہے اور دھونی ایسے پہنچی یہاں پہ لیکن دھونی ابھی تک یہاں پہنچی بھر سروت تو آپ کا یہاں پہنچ گیا پھر سے اس نے کیا بنا دی ترنگ بھیج دی ترنگ بھیج دی ترنگ بھیج اور یہ ایسے کونی کارسی اب تم کہو گے سر آپ کو پتا دے کونی کارسی اس لئے چھوٹے روڈے بناتے گئے بنگی کونی کارسی لیکن یہ بتا دے تم کہانی کیسے ہوتی ہے کہانی ہوتی ہے کہ دھونی کی جو چال ہے وہ اتنی دور اتنی دہر میں مان لیجے سمیح لگا ہے اس کو ٹی اتنا لگا ٹی سمیح یا پھر میں سے کہوں کہ یہ کہانی زیرو پہ چال ہوئی تھی اور اب آپ کا سمیح جو بیچ چکا ہے وہ کتنا یا پھر اتنا لیجے گا یہ ابھی ترنگ چال ہوئی ہوئی ہے زیرو پہ اس کو ایک سیکنڈ ہوگا اس کو دو سیکنڈ اس کو تین سیکنڈ اس کو چار سیکنڈ اس کو پانچ اور اس کو چھے اور اس کو سات اور اس کو آٹھ سیکنڈ ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈ ہونی کا مطلب ہے دھونی اپنے سمیح پہلے ہی جنڈریٹ ہے بھائی ہاں سے ادھر جا رہا تو کومنٹسی چیز ہے یہ بہت پہلے جنڈریٹ ہوگی آٹھ سیکنڈ میں اس کا اولاد دھونی کتنی چل چکی ہوگی وی ایس انٹو ٹین یہ دھونی کی چال ہے چلو دھونی کی چال کو میں سی سے دکھا تو سی انٹو ٹین لیکن پتا اچھا ایٹ ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے کہ سروت تو اس سے بھی تیز بھاگتا ہے تو آپ کی یہ دھونی جو ہے وہ کیا ہوئی یہاں پہنچی لیکن سروت تو اس سے بھی آگے دیکھو دھونی یہاں پہنچے گی لیکن سروت اس سے آگے نکل گیا یہ سروت جنڈریٹ کرتا ہے اب یہ کیا ہوا کی ایک تو دوری یہ تہ کی یہ تو کس نے تہ کی ہے سروت نے کی ہے کتنی آٹھ سیکنڈ ہوگی تو آٹھ گنا وی سروت ہو گیا اور یہ دھونی کی چال انٹو آٹھ تو یہ دوری آپ کو کم ہی لے گی اور یہ دوری زیادہ ملے گی تو پر کہہ رہا ہے سروت بہت تہتیج تہتیج بھاگ رہا ہے جبکہ دھونی ترنگے تو دھیمی چل رہی تھی وہ ترنگے پہنچے نہیں اس سے پہلے سروت آگے چلا گیا اس وجہ سے یہ کونیکل بن جاتی ہیں اور یہ ہوتی گھاتک ہوتی ہے یہ بیلڈنگ وغیرے میں کریک وغیرے آسانی سے لادتی ٹھیک ہے یہ تھی اپنے پاس ترگی اس کے بااد آتے مجھیکل انسٹرمنٹ جو ہوتی ہے ان کی آوارتیوں کا بھی کچھ نامانکرن کر رکھا ہوتا ہے جیسے آدھار بھوت مطلب آدھار آوارتی بیس آوارتی ہوئی سن نادی عدیسور تو کیا ہوتے آدھار بھوت فندامیٹر آوارتی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی مجھیکل انسٹرمنٹ مینیمم سے مینیمم کتنی آوارتی جنریٹ کر سکتا اس کو کہتے ہیں پند آدھار بھوت ناوارتی پھر اس سے مینیمم کے اون گناہ ایک گناہ دو گناہ تین گناہ پانچ گناہ چھ گناہ ان کو کہتے ہیں ہارمونکس بولے تو سن نادی کہتے ہیں عرود آدھار بھوت سے جو بھی اوپر ان کو سب کو عدیسور کہتے ہیں کہ یہ عدیسور تو کونسی سن نادی ہے یہ دیکھیں گے کہ کتنی گناہ ہے پانچ بھی ہے اس کا مضب چھتی چھ گناہ ہوگی دس بھی ہے تو دس گناہ ہو جائے جیسے مول آورتی میرے پاس ایف نوٹ ہے تو میں نے ایف نوٹ بھی ایف نوٹ پائیف ایف نوٹ سیون ایف نوٹ اور نائن ایف نوٹ تو اس کو بولو گے آپ کیا مول آورتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جو بھی چالو ہوں گے ان کو عدیسور یہ کونسا پہلا یہ دوسرا عدیسور یہ تیسرا عدیسور یہ ابھی بات کریں کس کی سندہ دی یہ کتنی گناہ مول آورتی کی ایک گناہ تو پرثہ میں سندہ دی یہ رتیہ سندہ دی یہ پانچ بھی سندہ دی یہ سات بھی سندہ دی اور یہ نو بھی سندہ تو سندہ دی کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا گونس ہے پانچ گونس دس گونس آٹھ گونس دو گونس اور عدیسور کا مول آورتی سے جو بھی آورتی ہیں ان کو عدیسور سندہ دی یہ کتنی گناہ بھی نہیں ہے عدیسور کی بات کرت اس کے بعد میں پہلی بار پہلا دوسرا پانچ بار عدیسور تو کرم سے ہی آتے ہیں کس کو چھوڑ کے مول آورتی کلاہانتر سمیانتر پتھانتر میں سمنٹ کہتے ہیں ایک چکل لگا کے آوگے تو کلاہ کتنی ہو جائے گی تو پائی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک چکل لگا کے آوگے پتھ کتنا تیہ کر لوگی ایک چکل لگا کے آوگے سمیہ کتنا لے لوگی اس کا ہم لے تین و ایک دوسرے کے تلے برابر نہیں تلے تلے کا مطلب ہے کہ جب لیمڈا ہوگا تو سمیہ میں تی ہوگا اور کلاہ میں تو پائی ہو جائے گا ان میں سمند کیسے یہ دی آپ کے پاس کلاہانتر تو پائی ہے تو پتھانتر ہوگا کلاہانتر ایک ہے تو اور یہ دی کلاہانتر آپ کے پاس پتھانتر کتنا کلاہانتر کتنا ڈیلٹا پائی تو پتھانتر بھوڑا آرہ واپس دیکھو تو پائی تھا تو پتھانتر ایک تھا تو پتھانتر اور ڈیلٹا پائی ہے تو پتھانتر بھوڑا ڈیلٹا ایکس بھائی ڈیلٹا پائی لیمڈا بھائی تو پائی یا پھر آپ دیکھ دو ڈیلٹا ایکس بھائی لیمڈا اور پائی بھائی تو اس حساب سے اپنی یاد بھی رکھ لیتے ہیں یہ کام آئیں گے رہے بثانتر وغیرے ٹھیک دھونی کی گنوطہ سے مطلب ہے کہ آپ کی دھونی کے اندر کتنے اچھی ہے وہ کتنی سننے میں آپ کے پاس ساف ستری ہے وہ کوالٹی کہتی ہے اس کی اور ان کا جزمن سب کا لیا جاتا ہے کس سے سننادی وغیرے کسے نہیں آجائے گا سننادی مطلب کیسے سننادی وغیرے کیسی ہیں کون کون سے ملتی ہیں پتا چلتا ہے کہیں بھی کبھی لگاتا سننادی مل رہا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ اور کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ کچھ ہے چھوٹ جاتے ہیں گائم ہو جاتے ہیں پہلے مل گئی دوسری نہیں مل گئی چوتھے نہیں مل گئی چوتھے نہیں مل گئی چھتے نہیں مل گئی تو ایسے کیس میں آپ کو سبھی سنادی نہیں ہوتی تو قوالیٹی تھوڑی تھی کم ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ساؤنڈ میں ویریشن کم ہو گئے بھائی ایک تو سبھی کے سبھی سب سمب ہوئے لیکن ایک پتہ چلا کچھ کچھ گائب ہے مل ہی نہیں رہی ہو تو اس کیس میں تو یہ گنکاری کا جزمنٹ کیول کس سے لیا جاتا ہے سنادیوں سے کہ آپ کے میوزک کے اندر کتنی سنادی ہے اسی صاحب سے قوالیٹی کی مل ہی ساؤنڈ کی قوالیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا ہو گیا کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنے پیج ہو رہے ہیں ایک دو تیس چار پانچ چہ سات آٹھ نو دس مل ہی ساتھ مل ہی ساتھ مل ہی ساتھ